سورتحال پر ہم بات کر لیتے ہیں بول نیوز کے ایڈیٹر ان چیف نظیر لغاری صاحب ہماری صاحب موجود ہیں نظیر لغاری صاحب بینکنگ کورٹ کے باہر ابھی کچھ دیر قبل جانگیر ترین آئے میڈیا سے بات کی اور انہوں نے اپنی جماعت کے بارے میں کہا کہ پی ٹی آئی ان کی جماعت ہے لیکن ساتھ سے انہوں نے بھی کہا کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے اگر ٹرائل کرنا ہے تو وہ شفاف طریقے سے ان کا ٹرائل کیا جائے ایک فون کال ہے آتی ہے اور اس کے بعد یہ ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں کس طرح اشارہ کیا انہوں نے آپ کے خیال میں دیکھیں اس طرح سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی کہ ان کا اشارہ کس طرح پہلے لیکن دو شخصیات کے نام لیے جا رہے ہیں پہلے سے ایک وزیراعظم کے پرنسپل سیکٹری کا اور ایک ان کے مشیر احساب کا اصل میں مشیر احساب اور ان کے پرنسپل سیکٹری مجھے بلکل بھکے صاحب کا دور یہا جا رہا ہے بھٹر صاحب کے دو قریبی لوگ تھے ایک سعید خان تھے جو ان کے سیکرینٹی تھے اور دوسرے جو تھے وہ مسئول محمود تھے جو ایف ایس ایف کے سربراہ تھے اور یہ سب سے زیادہ ان نے زیرا کیا ہوا تھا اور کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تھے بھٹر صاحب کے آخر میں یہ سلطانی جوابی بنے اور بھٹر صاحب کے ساتھ جو کچھ بعد میں ہوا ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے تو اسی طرح کا مجھے خطرہ ہے یہ خدشہ ہے اللہ عمران خان کو محفوظ رکھے اگر انہیں خطر ہو سکتا ہے تو انہی دو شخصیات سے ہو سکتا ہے جو ان کے پرنسپل سیکٹری اور ان کے مشیر احساب ہیں انہوں نے اپنے دوستوں سے ان کو دور کم دیا ہے ان کا جو بہت قریبی لوگ تھے جو ہمیشہ ان کے ساتھ اور جن لوگوں نے آگے بڑھ کر ان کے ساتھ کام کیا تھا اب وہ لوگ جو ہیں پناہ دھونٹ دکھ رہے ہیں یعنی جانگری ترین کو پناہ جائیے عمران خان کے حواریوں سے اور آس پا جو لگے ہوئے ہیں ان لوگوں سے اور عمران خان کے کان آنکھیں اور ان کے جو بھی سننے کا زبان بھی وہی بنے ہوئے ہیں اور نہ سنتے ہیں ان کے کانوں سے دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں سے اور بولتے ہیں ان کی زبان سے تو عمران خان جو ہے اس وقت اپنی زبان اپنی اپنے کان جو ہے وہ حوالے کر چکے ہیں اپنے اپنے ایک پرنسیپر سیکٹری کے اور ایک جو ہے مشیر ایڈ صاحب کے یہ صورتی آج جو ہے وہ سب کے سامنے بہت شکریہ نظیر لغاری آپ گفتبو کر رہے تھے حال پر ہم بات کر لیتے ہیں بول نیوز کے ایڈیٹر ان چیف نظیر لغاری صاحب ہمارست موجود ہیں نظیر لغاری صاحب بینکنگ کورٹ کے باہر ابھی کچھ دیر قبل جانگیر ترین آئے میڈیا سے بات کی اور انہوں نے اپنی جماعت کے بارے میں کہا کہ پی ٹی آئی ان کی جماعت ہے لیکن ساتھ سے انہوں نے بھی کہا کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے اگر ٹرائل کرنا ہے تو وہ شفاف طریقے سے ان کا ٹرائل کیا جائے ایک فون کال ہے آتی ہے اور اس کے بعد یہ ساری صورتحال دیکھنے کس طرح پر اشارہ کیا انہوں نے آپ کے خیال میں دیکھنے اس طرح سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی کہ ان کا اشارہ اس طرح پہ لیکن دو شخصیات کے نام لیے جا رہے ہیں پہلے سے ایک وزیراعظم کی پرنشپل سیکٹری کا اور ایک ان کے مشیر احساب کا اصل میں مشیر احساب اور ان کے پرنشپل سیکٹری مجھے بالکل بھکے صاحب کا دور یہاں جا رہا ہے صاحب کے دو قریبی لوگ تھے ایک سعید خان تھے جو ان کے پرنشپل سیکٹری تھے اور دوسرے جو تھے وہ مسئول محمود تھے جو ایف ایس ایف کے سربراہ تھے اور یہ سب سے زیادہ ان نے زیرا کیا ہوا تھا اور کسی کو قریب ہی آنے دیتے تھے بھٹر صاحب کے آخر میں یہ سلطانی جوابی بنے اور بھٹر صاحب کے ساتھ جو کس بعد میں ہوا ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے تو اسی طرح کا مجھے خطرہ ہے یہ خدشہ ہے اللہ عمران خان کو محفوظ رکھے اگر انہیں خطرہ ہو سکتا ہے تو انہیں دو شخصیات سے ہو سکتا ہے جو ان کے پرنشپل سیکٹری اور ان کے مشیر احساب ہیں انہوں نے اپنے دوستوں سے ان کو دور کم دیا ہے ان کا جو بہت قریبی لوگ تھے جو ہمیشہ ان کے ساتھ اور جن لوگوں نے آگے بڑھ کر ان کے ساتھ کام کیا تھا اب وہ لوگ جو ہیں پناہ ڈھونٹے کر رہے ہیں یعنی جانگری ترین کو پناہ جائیے عمران خان کے ہواریوں سے اور آس پا جو لگے ہوئے ان لوگوں سے اور عمران خان کے کان آنکھیں اور نا اور ان کے جو بھی سننے کا زبان بھی وہی بنے ہوئے ہیں اور نہ سنتے ہیں ان کے کانوں سے دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں سے اور بولتے ہیں ان کی زبان سے عمران خان جو ہیں اس وقت اپنی زبان اپنی اپنے کان جو ہیں وہ حوالے کر چکے ہیں اپنے اپنے جو اپنپک پرنسیپر سیکٹری کے اور ایک کیوں اہمو شیر ایرد صاحب کے یہ صورت ہے آج جو ہے وہ سمجھ سامنے بہت شکریہ نظیر لگاری آپ گفتبو کر رہے تھے